خبر کی خبر میں آپ سب کا سواگت ہے خبر میں آپ سب کا سواگت ہے مسلم محلہ عشرت جہاں کے حنومان چالیسہ پاس میں حصہ لینے پر ببال جاری گھر خالی کرانے کے فرمان کے ساتھ جان سے مارنے کی ملی دھمکی مائیوٹی کے بھائی کے خلاف آئے کر بھی بھاگنے کی بڑی کاروائی نویڈا میں چار سو کروڑ کی بینامی سمپسی کو کیا گیا اٹیچ کل بھوشن جادھو پر آئی سی جے کے فیصلے پر ویدیش منتری ایس جیشن کرنے دی راج سبا میں جانکاری بولے آئی سی جے نے جادھو کی فانسی پر لگائی ہے رو پاکستان کل بھوشن تو کرے بھی ہاں آیودھا ماملے پر سپنگ کوڈ نے مجھستہ پینل کو دیا اور وقت تیس جلائی تک مجھستہ پینل کو ریپورٹ شاپنے کے لیے کہا گیا دو اگستے ماملے کی ہوگی روزانہ سنوائی پھر مشن مون کے لیے تیار ہوا بھارک چندریاں ٹو کی سبھی تکنیقی خامیاں ہوئی دور 22 جلائی کی دوپہر دو بچ کر 44 منٹ پر ہوگی لانچیں بللی میں ڈی ٹی سی بس میں لڑکی کا ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوا وائرل ڈرائیور کنڈکٹر اور مارشل کے ساتھ ڈانس کرتی نظر آئی یفتی روحیت شیکر مرڈر کیس میں ڈلی پولیس کی کرائیم برانچ میں داخل کی چار شیٹ روحیت کی پتنی اپوروہ کے خلاف عارف پتر داخل کیالاش ویرے برگی کے بیٹے آکاس ویرے برگی نے مانگی معافی نگم کرمچاری کو بلنے سے پیٹنے کا ہے مدبردیش کے اوجین میں بال بال بچی ایک محلہ کی جان ریلوے سٹیشن پر چلتی ٹرین سے پلیٹ فارم پر گری محلہ پولیس کرمی کی سوج بوچ سے بچی جان یو پی میں بدماشوں کا صفایہ جاری ہے غزیاباد میں مدھویڑ کے بعد ایک لاکھ کا اینامی بدماش دھیر گریٹر نوڈا میں ہوئی پینسٹ لاکھ کی لوٹ میں بھی شامل تھا یہ بدماش یو پی کے سوندھدر میں زمین کے بیواد میں دس لوگوں کی گولیوں سے بھن کر ہفتیا سی ایم یوگی نے ڈی ایم سے ریپورٹ کی طلب مردکوں کے بڑی جنوں کو پانچ پانچ لاکھ روپائے کے معافضے کا اعلان نوڈا میں ایراکی مول کے ناغرک سے لوٹ پارچ بیس ہزار ڈالر لے کر بھاگے بدماش اپنے رشدار کا علاج کروانے کے لیے آیا تھا نوڈا وارن اسی میں سیل فی کے چکر میں بے کابو بائک سوار یوگک ہوئے حادثے کا شکار یوگک ہوئے حادثے میں تین یوگکوں میں سے دو کی موت ایک دمہیر حالت میں اسپتال میں داخل یوپی کے شاملی میں بھاری بارج سے انڈر پاس بنا طالع راستے سے گزر رہا ٹریکٹر انڈر پاس میں بھرے پانی میں پھنسا بار کی وجہ سے اصم کے اکٹیس دلے جل مغن پرمہ پتر کا پانی گھروں میں گھوسا تازی رنگہ ناسل پارک میں بھی بھرا پانی کل ہونے والی بی سی سی آئی سیلیکشن کمیٹی کی بیٹک رد کل چونی جانی کی ویسن ڈیز دورے کے لیے دین بی سی 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 آئی سچک کے سیلیکشن بیٹک میں جانے پی پھوک بھارتی اے سٹار بھاوکہ ہیما داس کا دمدار پردرشن جاری پندرہ دن کے اندر جیتا چوتھا گولڈ چیک ریپبلک میں چل رہے چبور ایتلیٹک میٹ میں حاصل کیا گولڈ میڈل خبر کی خبر میں سب سے بڑی خبر شروعات میں خبر یہ ہے کہ کرناٹک کے گورنر نے کمار سوامی کو بہمت ثابت کرنے کے لیے کل ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا ہے اور وہیں بی جے پی اور کانگریس دونوں سپریم پورٹ جانے کی تیاری میں ہیں وہیں رات بھر ویدھان سبھار کے باہر نائٹ ڈراما چلتے رہنے کی امید ہے کیونکہ بی جے پی نے رات بھر ویدھان سبھار کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے شکتی پریقشن سے پہلے یہ ہائی وولٹیج ڈراما رات بھر چلنے والا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ویدھان سبھار کے باہر رات بھر دھرنے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے کرناٹک میں راجپال کی کمار سوامی سرکار کو کل تک کی محلت ملی ہے شکتی پریقشن کے لیے شکتی پریقشن کرنے کے لیے کہ کتنے لوگ کتنے ویدھائیت ان کے ساتھ دراصل ہیں اور یہ ہافوے مات تک پہنچنے والا فگر ہے یا نہیں کرناٹک میں پیاسی ناٹک جاری ہے ویدھان سبھار میں آج کمار سوامی سرکار کے بھاوشے کا فیصلہ ہونا تھا لیکن سرکار نے وشواصمت پرستاؤ کو اداؤں چل اپنے لیے چار دن کا سمائے سرکشت کر لیا کمار سوامی نے سدھان میں وشواصمت پرستاؤ پیش تو کیا لیکن ووٹنگ کرانے کی جگہ چار دن تک صرف چرچہ کرنے کا انتظام کر لیا ہنگامے کے بعد سدھان کو اسٹھاگیت کیا گیا تو بیجے پی نیتا ویدھان سبھار پریسر میں دھرنے پر بیٹھ گئے یعنی طرین کرناکت مرحل سبھاں میں ہنگامہ ہو حلہ مچا اور سیاسی چیٹا کشی بھی لیکن جو کام آج ہونا تھا وہ نہیں اپنی سرکار کی اکنی پرکشا کے لیے سی ایل ایکش ڈی کمار سوامی نے وشواس مد پرستاو ریش تو کیا لیکن پرستاو پر بوٹنگ نہیں کرناکت سرکار اکلے چار دن تک سدن میں وشواس مد پرستاو پر صرف چرچہ کریں یعنی کمار سوامی سرکار کو چار دن کا ایکسٹینشن اور مل گیا کمار سوامی نے سدن میں جیسے ہی پرستاو پیش کر بولنا شروع کیا وپکش کے نیتا اور کرناٹک بی جے پی کے ادھاکش پی ایس یدورپا کہنے لگے کہ لمبے لمبے بھاشن نہیں سیدھے پرول ٹیسٹ کر آئی بی جے پی کے اتابلے پن پر کمار سوامی نے تنج قسا انہوں نے کہا کہ وپکش کچھ زیادہ ہی جلدبازی میں وہیں دوسری اور چرچہ کے دوران پورو سی ایم اور کانگریس نیتا سدھر مئیہ نے سپریم بول کے عدیش کا حوالہ دیتے ہوئے محمد پرکشن ڈالنے کی مانگ دراصل وشواس مت پر چار دن تک چرچہ کے بہانے کمار سوامی سرکار نے اپنے لیے محلت لی قائدے سے آج اور کل یعنی صرف دو دن ہی سدن میں چرچہ ہوگی کیونکہ شنیوار اتوار کو ویدان سبا کام نہیں کرے گی ایسے میں بی جے پی کو در ستا رہا ہے کہ ایسے دوران کانگریس اور جی ڈی ایس کہیں ضروری سنکھیابل جھٹانے میں کامیاب نہ ہو جائیں آج سدن میں وشواس مت پر چرچہ کے دوران پندرہ باگی ویدھائک گایا تھے وہ ممبئی کے ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے کل سپریم کورٹ نے باگیوں کو بڑی راہت دیتے ہوئے پیسطہ سنایا تھا کہ ویدھائکوں کو سدن میں پیش ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا مکھین ایدھیش رنجن گوگوئی کی ادھرشتہ والی پیٹ نے کہا تھا ویدھان سبھا سپیکر جلد ہی پندرہ ویدھائکوں کے سکیفو پر فیصلہ کریں کرناتک اسیمبلی بزنس ایکٹ کے تحت سپیکر کو اس کا حق ہے سپیکر کیا فیصلہ کرتے ہیں اسے کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے ہم یہ بھی ساف کر دینا چاہتے ہیں کہ اگلے آدیش تحت پندرہ ویدھائکوں کو ویدھان سبھا کی کاریواہی میں شامل ہونے کے لیے بادے نہیں کیا جا سکتا ایسے میں کانگریس جی ڈی ایس ویپ جاری نہیں کر پائیں اور آج باقی ویدھائک سدن میں پیش نہیں ہو لیکن اگر باقیوں کی انپسکتھی میں فلوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو کمار سوامی سرکار کر جانا لگ بھگتا ہے اگر جی ڈی ایس کانگریس کے پندرہ باقی ویدھائک فلوڈ ٹیسٹ سے دور رہتے ہیں تو سپیکر کو ہٹا کر سدن کا سنخیہ بل دو سو نو ہو جائے گا اور بہومت کا آکڑا ایک سو پانچ ہو جائے گا وہیں پندرہ ویدھائکوں کی کمی سے کانگریس جی ڈی ایس گڑھوندن کے پاس صرف ایک سو دو ویدھائکوں کا سمرتھن ہی بچے گا دوسری طرف بی جی پی کے پاس فلال ایک سو پانچ ویدھائک ہے جبکہ اسے دو نردلیے ویدھائکوں کا سمرتھن بھی حاصل ہے ایسے میں بی جی پی کے لئے سرکار بنانے کا راستہ صاف ہو سکتا ہے لیکن آج اور کل تو سدن میں صرف انگامہ ہوگا آروپ اور پرتیاروپ کا دور چلے گا لیکن اس محلت کا استعمال سرکار بچانے کے لئے بھی ہوگا اور سرکار گرانے کے لئے بھی کل ملا کر کرناٹک کرناٹک ابھی کچھ دن اور چلے گا بی جی پی کا آروپ ہے کہ سرکار جانبوش کر فلوٹ ٹیسٹ کرانے میں دیری کر رہی ہے تاکہ ضروری سنخیابل جھٹایا جا سکے خبر کے خبر بھی یہی ہے کہ کمار سوامی اس محلت کا استعمال اپنی سرکار بچانے کے لئے کریں گے وہیں بی جی پی کو یہ ڈر ہے کہ کہیں کانگریس اور جی ڈی ایس باگی ویدھائکوں کو منع نہ لیں ویسے کانگریس جی ڈی ایس تو کھل کر یہی کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی ان کے ویدھائکوں کے خرید فروخت میں لگی ہوئی ہے کانگریس نے تا ڈی کے شف گمار جو تصویر دکھا رہے ہیں اس میں کانگریس ویدھائک شریمنت پاٹل دکھائی دے رہے ہیں کانگریس نے آروپ لگایا کہ بی جی پی ان کے ویدھائکوں کی خرید فروخت میں جھٹی ہوئی ہے اور جبرن انہیں بندھک بنائے گا بعد میں خبر آئی کہ کانگریس ویدھائک شریمنت پاٹل کو ممبئی کے ایک اسپتال میں ایڈبیٹ کر آیا گیا ہے وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے سدن میں کانگریس اور جی ڈی ایس نے بی جے پی کے خلاف مرچہ کھولا تو بی جے پی والے راجپال سے ملنے پہنچ گئے راجپال نے سپیکر سے آج ہی ٹرسٹ ووٹ کرانے کی مانگ کی لیکن سپیکر نے ساف کر دیا کہ وہ کسی دباو میں نہیں آئیں گے کافی شور گھل کے بعد ویڈان سوا کی کاریواہی کو ستھگت کر دیا گیا اس سے گسہ یہ دورپا بی جے پی ویڈائکوں کے ساتھ ویڈان سوا پریسر میں ہی دھرنے پر بیٹھے آج رات بھر یہ دورپا اسی طرح دھرنے پر بیٹھے رہیں گے دوسری طرف کانگریس نے بھی بی جے پی کے خلاف مرچہ کھول دیا ستہ بل باہو بل اور دھن بل کے آدھار پر اپنی نشتہ بدلنے والے سمیدان کی دھجیاں اڑانے والے سدسیوں کو اس پرکار کی بلینکٹ ایگزمشن دی جا سکتی ہے کہ وہ سمیدان کو در کنار کر دیں اور کہیں کہ ہندوستان کا سمیدان اب ان پر لاغو نہیں ہوگا کیونکہ ان پر ستہ بل باہو بل اور دھن بل لاغو ہوگا جانکاروں کے مطابق کرناٹک میں اگر سیاسی ناٹک نہیں تھما اور حالات بگڑتے گئے تو وہاں راشترپتی شاسن بھی لگایا جا سکتا ہے راجپال کی نصیحت کے باوجود سپیکر نے فلور ٹیسٹ نہیں کر آیا اور نہ ہی سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود بیدھائکوں کے ستیفیوں پر کوئی فیصلہ لیا سوبہ میں بی جے پی اور کانگریس جے دی ایس آمنے سامنے ہیں ایسے میں ویوستہ بگڑی تو راجپال راشترپتی شاسن کی سفارش بھی کر سکتے ہیں بی جے پی جہاں کانگریس کی زمین خسکانے میں لگی ہے وہیں کانگریس بھی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے بیدھان سبا کے ہنگامے کے بیچ ان تصویروں نے بھی دھیان کی جا کانگریس کے سنکٹ موچک کہے جانے والے دی کے شوکمار بی جے پی بیدھائک شریرامبولو سے گفتگو کرتے نظر آئے کل ملا کر کرناٹک میں شہے اور مات کا کھیل جاری ہے اب اس ناٹک میں کیا نیا موڑ آتا ہے وہ بھی جلد سب کو پتا لگ جائے گا